بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو باقی ممالک طرح پاکستان میں بھی مختلف مزاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں جن کی اقلیتوں کی عقائد اور مذہب کی ہم تہے دل سے احترام اور عزت کرتے ہیں پاکستان شعبیس انڈسٹری میں اور سیاست پرپٹ میں ایسے کنگ مشہور ترین لوگ پائے جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے آج کی ویڈیو کا مقصد ہر کسی کی بھی دل ازاری کرنا نہیں ہے یہ کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرنا نہیں ہے یہ ایک انفارمیٹیو ہے آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکون کو بھی دبا دیں نمبر ٹین بوہیمیا دوستو بوہیمیا کے نام سے کون واقف نہیں ان کا میوزک کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے یہ مشہور میوزک پروڈیوسر اور پاپ میوزک ریپر ہیں ان کی پیدائش پندر اکتوبر انیس سو اناسی کو کراچی سن میں ہوئی تھی ان کا اصل نام راگر ڈیویڈ اور یہ عیسائی ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ دنیا کے پہلے ایسے گلوکار ہیں جنہوں نے پنجابی زبان میں ریپ میوزنگ کو متعارف کر رہا تھا انہوں نے اپنا پنجاب ریپ الپم دوزر دو میں ریلیز کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کئی زبدست گانے ریلیز کی پاکستان کے مشہور ترین کرکٹر اور گیند باز دانش کرنی ریا ہیں آپ سب لوگ ان سے واقف ہوں گے اور انہیں چختے ہوں گے لیکن کہ آپ کا پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کا اصل نام دانش پروباز شنکار کرنی ریا ہے اور یہ ہندو مذہب سے تعلق ہوتے ہیں آپ کا پتہ ہوگا کہ حالی میں دانش کو سپورٹ فکسنگ کی وجہ سے لائف ٹائم نیشنل اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بینڈ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ یوٹیوبر بھی ہیں اور 2019 میں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل دانش کرنی ریا ٹو سکس ون کے نام سے لاؤنچ کیا ہے نمبر ایٹ جیا علی دوستو مشہور پاکستانی موڈل اور ادھاکارہ جیا علی کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے ان کی پیدائش تین مئی انیس سو بہتر کو لہور میں ہوئی تھی انہوں نے صرف انیس سال کی عمر میں بطور موڈل اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اس سے پہلے وہ ایک بیوٹی پولر پر کام کیا کرتی تھی جب انہیں موڈلنگ سے کمیابی حاصل ہوئی تو انہیں پاکستانی فلم میں بھی کام کرنے کا موقع ملا ان کی پہلی پاکستانی فلم دیوانے تیرے پیار کے انیس سو سو تانوے میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے کہیں لازوال پاکستانی فلموں میں کام کیا فلموں کے ساتھ ساتھ یہ ڈراموں میں بھی اپنی ادھاکاری کے رنگ بھی کیر چکی ہے لازٹ ٹیم دوزہ سترہ میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم سایہ خدای زلجلال میں نظر آئیں آپ کو بتائیں کہ خوبصورت ادھاکارہ بھی مسلمان میں ہی ہے ان کا تعلق مسیحی برادری سے ہے نمبر سیون شبنم ماضی کی مشہور ترین اور لیجن ادھاکارہ شبنم کو اب تو ضرور جانتے ہوں گے شبنم نے سو سزاد پاکستانی اور انڈین فلموں میں کام کیا شبنم کی پیدائش سترہ اگست انیس سو بیالیس کو ڈھاکہ میں ہوئی تھی ان کا اصل نام جھر نہ بسک ہے یہ پہلے ہندو مذہب سے ان سے لکھتی لیکن روبن گوش سے شادی کے بعد انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی نمبر سکس شہباز بھٹی مشروع پاکستانی سیاستان اور سابق فیڈرل منسٹر شہباز بھٹی بھی مسیحی فیملی سے تعلق کرتے تھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھے اور 2008 میں انہوں نے فیڈرل منسٹر منتخب کر لیا گیا تھا اور اس کے علاوہ یہ قومی اسیملی کا بھی حصہ ہے ان کی پیدائش 9 ستمبر 1968 کو لاہور میں ایک مسیحی گرانے میں ہوئی تھی اور دو دو ماہ دوزر یارہوں سے بیالیس سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے نمبر فائف اشیر عظیم دوستو پاکستانی دراما سیرل دھوان سے شہرت حاضر کرنے والے یہ ہیں اشیر عظیم یہ ایک رائٹر کو جن سے ڈیریکٹر ادھاکار ہیں جہاں یہ پاکستانی مسلح فراج پر شیر و شائری اور کہانیاں لکھتے تھے اس کے بعد انہوں نے شو بیس میں موقع ملا جس میں انہوں نے کئی پاکستانی ڈرامے اور ساتھ حساب مالک جلگاہ جیسی زب دس فلموں میں کام کیا جوزر پندرہ میں کینیڈا چلے گئے جہاں سفر کے لیے انہوں نے ٹرک ڈرائبنگ کا کام بھی کیا آپ کو بتائیں کہ اشیر عظیم مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے نمبر فور نادیا ملک مشہور پاکستانی مارٹر اور ادھاکارہ نادیا ملک ان کا شو بیس کی دنیا میں بڑا نام ہے یہ بھی مسیح برادری سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والد کا نام الیکزنڈر جان ملک ہے نادیا ملک کی شادی دنیال نامی ایک سٹیج آرٹسٹ کے ساتھ ہوئی اس کے بعد انہوں نے سکوٹ لینڈ میں سکونیت اختیار کر لی نمبر 3 آئیشہ آلم دوستو یہ مشہور پاکستانی ٹی وی ہوسٹ آئیشہ آلم کوئی وقت ہوتا تھا جب یہ ٹی وی میں زیادہ نظر آتی تھی آج پھر نہ جانے کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے آئیشہ آلم کا تعلق بھی عیسائیت سے ہے نمبر 2 سلیم رزا اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار چون جاں بہار رہاں رکشے چمر اور کئی زبدست کانوں کو آواز دینے والے یہ ہیں سلیم رزا مشہور نات شریف شاہ مدینہ پہلی مطبع سلیم رزا نے پڑی تھی لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سلیم رزا بھی عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے نمبر 1 اے نیئر مشہور پاکستانی گلوکار اے نیئر کو کون نہیں جانتا یہ ستروں رسی کی دہائی سے لے کر اب تک پاکستانی فرموں کے لئے گنگنانے والے گلوکار تھے انہوں نے پانچ مطبع نگار آوارڈز اور پرائیڈ آف پرفارمنس کے علاوہ بھی کئی عزیزات جیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہیں ان کا اصل نام آرثر نائر تھا اور یہ عیسائی تھے 11 نومبر 2016 کو اے نیئر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کا ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ